اور انہوں نے ہمیں تو کچھ نہیں دیا لیکن آج ان کے بڑے بڑے محالات لاہور اور اسلامہ میں ضرور ہیں ان کی شگر مل ضرور ہیں ان کے عربوں کھربوں کے ایسر ضرور ہیں کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ جہلیت روج پہ لوگ اپنی انا پرستی میں لڑ رہے ہیں ہم جس گاؤں میں جائیں گے وہاں دو گروپ بیٹھے ہیں میں نائر ہوا میں بدکردار ہوا میں کرپٹ ہوا ایک مجھے برداشت کرے گا دوسرا دوسرے کو کرے گا تو وہ اپنی انا کی حاتر ایک گروپ اس کی گاڑی میں بیٹھے گا ایک میری گاڑی میں بیٹھے گا یہ سیاست کا کنسیپٹ تھا یہ دصور تھا سیاست تھا ہمارے آج آپ مغور جائدہ لیں میں تو ایک اتنا سا سیاسی کار کنوں دو ہزار آٹھ کے اندر میں نے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کیا تو یہ سیاست کا بوجھ تیرے کندوں پہ ڈال دیا گیا میں تن تن ہاں باہر نکلا میں ہر جگہ آیا لیکن سب کو یاد ہوگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ووٹ دے دیں میں نے کہا تھا کہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں دوسرا گر بھی آپ کے سامنے ہیں اگر میں آپ کے ووٹ کا اہل ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ووٹ کا امکار ہوں تو مجھے دے دیں اللہ کا فضل ہوا یہ میرے اللہ کی مدد کا نسرت تھی آپ نے اعتماد کیا اسی دراور پر میں میں نے اس جلسے کے آغاز میں تقریر کی دی جس میں میں نے محاطب کیا تھا جائی بلایت اللہ غیر صاحب کو یہ تو نہیں تھے محالف کے میں نے انتجا کی لوگوں کے توسسے پیغام بھیجا کہ میرے بھائی آجو ہم مل کے چلیں ہمارا حصہ زیادہ ہے ہمیں تقسیم کر کے نہ صرف یہ بنیادی حقوق سے ہمیں محلوم رکھا جائے بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی جانوں کا دشمن بنایا جائے آؤ ہم سب مل کے ایسی تحریک کرائیں جس میں ہم اپنا حق بھی لیں اور اپنے لوگوں کا حق بھی لے کر آئیں آج اللہ کا فضل ہوا ایک کشتی میں سوار بھی ہوگے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ناصرہ اینگلین ایمٹی شپ آگ کے پاس آئی بلکہ آج ایک اسمانہ دوسرہ دہاز دہات میں ایک عام کارکنڈیسی کونسل کا چین ایمٹی مندقیب ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کی محبت اور آپ کی استقامت کی وجہ سے ہوا اس وقت آج نے حق کا فضل کیا ورنہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا ایک طرف ان کی بنائی ہوئی پرائیویٹ فور سے میرے پیچھے پولیس میرے پیچھے ہر جگہ میرا رستہ روٹا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد میرا یقین اور ایمان تھا میں اپنے آقابر سے سنتا تھا کہ مسائل میں نہ جبرانہ یہی مومن کی پہچان ہے ستم جو حس کے سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے میں نے اس ایمان اور یقین کی بنیاد اپنی تحریک آراز کیا آج بھی دیکھیں ٹی وی چینل کے ذریعے کیا کیا کچھ نہیں میرے ساتھ کیا گیا کبھی مجھے سگا دی گئی کبھی مجھے فرار کرا دیا گیا کبھی کوئی ہی کچھ میں الزام لگایا گیا لیکن اللہ کا فضل ہے کسی نے آپ کس منتخب نمائندے پر گرپشن کا الزام نہیں لگایا کسی نے انتہاب زن زہا کسی نے سگا جاستہ کہہ دیا کسی نے کچھ کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کی امانت میں کہیں خیانت کی ہے آج میں صرف ایک اتنا سا سیاسی کارکن ہوں تو آج آپ نے حلقے میں نظر دلائیں الحمدللہ آپ کی تعمیر و ترقی کی رفتار جو پچھلے ستازر سال تھے اس ملک کے اس سے بھی زیادہ ہے یاد رکھیں سوچے گگر یہ وزیر علاشد یہ زرہ چیر میندی ناظری دون کے پاس تھی یہ کارکن کے پاس ہوتی تو اس زرہ گجرات کی تعمیر و ترقی کہاں پر ہوتی جات رکھیں کہ یہ بدقسم دیجی ہماری کہ ہم نے اپنی اناہ کی خاطر ہم نے اپنی جہلیت کی خاطر ایسے بدکباش لوگوں کو پرموٹ کیا ایسے بدکرداروں کو ایسے کرپ لوگوں کو پرموٹ کیا جنہوں نے ہماری نسلو کا خون چوس لیا ہمیں ہندیلی میں دکیلا آج عوام کے ووٹو سے منتحیب حکومت بنی آج آپ کے ووٹو سے میرے جیسے کارکن منتحیب ہوئے میرے جیسے کارکنوں نے میاں نواز صریف جیسے ویہن والے لوگوں کو منتحیب کیا وہ پرموٹ کیوں دے پر گئے تو آج دیکھیں پاکستان میں خنجراف سے لے کر گوادر تک گریجی سے لے کر چھمجوڑیاں بارڈر تک موٹرنیو کے چار بستے جا رہے ہیں اور ایک مشکل بھی آپ کو شاید جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں آپ کی جو گجرات گوٹیا جیول گریج روڈ ہیں اس کا اعلان بھی بھیجنگ میں ہوا چائنہ کے دارہ سرافے میں ہوا آپ کے صرف امبر اور گجرات کی حد کو پنجاب کے دو انڈسٹری زون پر تکیر ہوئے ایک شہو پرہ کے اور حضرت اللہ کے فضل کرم سے ایک آپ کے حلقے کو نصیب ہوا گجرات اور کشمیر کا جو پانڈر ہے ایک انڈسٹری زون وہاں بننے جا رہا ہے میرا وہ بھائی جو اپنے بیوی بچے چھوڑ کر اپنا گھر پار چھوڑ کر سمندر پار جا کر ملازمت کرتا تھا آج الحمدللہ یہ ترقی کی رفتار یہ انڈسٹریوں یہ موٹریں یہ ڈیول کیریج روڈیں جو بنتی جا رہی ہیں میرا یقین ہے کہ اس مزدور کو اس کارکن کو پہل جانے کی ضرورت نہیں رہی یہ ساری جیسے اس کے ملک میں آ رہی ہیں آج پاکستان اپنی ترقی کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے لیکن میری گزارش ہے ان کے نیر حضرات سے ہی جنہوں نے جو اس گجرات کی اسمبلی کے نمبر ہیں جنہیں لوگوں نے منتحب کیا آپ کا فرض بنتا ہے سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں یہ ایسا کام ہے اگر آپ دل سے کریں گے ایمانداری سے کریں گے تو اگر اللہ کی مخلوق آپ پر راضی ہو گئی تو سمجھیں میرا رب بھی آپ پر راضی ہو گیا یہ لوگ آئے ہیں تو سمجھیں اللہ بھی راضی ہے میرے بھائیو جو عبادت اللہ غیر صاحب نے جنہیں بلدیاتی لیکشن میں یہاں پر آیا تھا تو اس پھول کا ایران ہم نے کیا اس وقت یہ اس پھول کی سنگے بنیاد ہم نے رکھ دی تھی لیکن شاید لوگوں کوئی شکتہ تھا کہ یہ بھی سیاسی نعرہ نہ ہو میں نے کہا دو چیزوں کا پابند ہو رہوں گا آپ جو عویس پر ہی ثمات کریں گے آپ انہیں اس یوری ٹونسل کا کیرمن مندہب کریں گے میرا یقین اور ایمان ہے کہ عویس آپ کی خدمت میں کمی نہیں ٹھوڑے گا اور آپ کی تعمیر و ترقی میں میں میرا خاندان کوئی قصر نہیں ٹھوڑے گے آج مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی نے جو عویس آپ کو نہ صرف لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دی بلکہ دین سے محبت کی بھی توفیق دی دین وانا رستہ بھی دے دیا یاد رکھیں کہ آج حضرت میں اسٹیل کروں میں نے امن کی بات چھنو کی آج میں امانداری سے کام کر رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ بھی وہ دین وانی زندگی تھی جو قید میں میں نے شروع کی میں نے اللہ سے توبہ کی مجھے تصور ہوا کہ ہم جہالت کی زندگی گناہ رہی مجھے تصور ہم جہالت کی زندگی گناہ رہی